اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصَافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّا إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ مَالْلَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ صدق اللہ العظیم یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے وَالصَافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا قرآن حکیم میں پانچ سورتیں اسٹائل کی ہیں سورہ زاریات آئے گی سورہ مرسلات آئے گی سورت النازعات آئے گی اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر یہ سورت اور آئے گی وَالعادیات تو یہ سافات زاریات مرسلات نازعات اور یہ سورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں لیکن اس سورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہیں فرشتے وَالصَافَّاتِ صَفًّا قسم ہے ان فرشتوں کی جس صفے بان کر کھڑے رہتے ہیں فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا پھر وہ ڈاٹھتے ہیں ڈپٹتے ہیں جھڑک کر یعنی اللہ تعالی جس جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فران بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈاٹ وہ سیحہ جو ہے انکانت اللہ سیحتم واحدہ یہ کسی فرشتے کی ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے فَالتَّالِيَاتِ زِكْرًا پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا رسولوں پر آیا وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے صاف فاتِ صفن صفے باندے ہوئے حاضر ہیں گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہیں کمر بستا ہے کمر باندھی ہوئی ہے فَالتَّالِ عزاب بیجنے کا اللہ اپنے درست حکم آتا ہے وہاں جا کر وہ عزاب بیجتے ہیں ڈاٹھتے ہیں فَالتَّالِيَاتِ زِكْرًا اور جہاں پہنچانا ہوتا ہے ذکر وہاں پہ ذکر پہنچاتے ہیں یہ سب گواہ ہیں اس پر اِنَّا اِلَاهَكُمْ لَوَاحِدْ یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلہ یہ چونکہ گروپ وہ ہیں جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توہید آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے انزار آخرت تو وہاں پہ آپ دیکھیں اِنَّا دِينَ لَوَاقِعْ یہ ساری قسمیں کھا کر اِنَّا دِينَ لَوَاقِعْ دین جدا و سزا حساب کتاب اور اس کا بدلہ لادمن ہونے والا ہے یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے اِنَّا اِلَاهَكُمْ لَوَاحِدْ یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے رب السماوات واللر جو رب ہے مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کو ما بین ہے ورب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے اب یہاں مغارب کا لگ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے ہر نقطہ جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو گروب اس کے بلکل آپوزٹ ہیں لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی وہاں پر بھی مشرق ہوگا سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں اِنَّا زَيَنَا السَّمَادْ دُنْيَا بِزِينَةِنْا کواقب ہم نے مزین کر دیا ہے خوشنبہ بنا دیا ہے سماعت دنیا کو السماعت دنیا برقب توصیفی ہے سب سے قریب والا آسمان دنا کہتے ہیں قریب کو ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا مونس ہے اِنَّا زَيَنَا السَّمَادْ دُنْيَا جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بِزِينَةِ نِلْ کواقب ستاروں کی زیبائش اور آرائش وَحِفْظًا مِنْ کُلِ شَيْطَانِ مَارِ یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں یعنی شیاطین جن جو ہیں یہ میں عرض کر چکا ہوں جب میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ شیاطین جن جتنے بھی ہیں جن نات کی ان کی رسائی ہے وہاں تک انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے جس سے یہ وہاں تک جائیں کوئی راکٹ نہیں چاہیے یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے جیسے پرندے ہیں اُڑ رہے ہیں ہم نہیں اُڑ سکتے لیکن پرندہ ہے چھوٹا ہے وہ بھی اُڑ رہا ہے اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو اس سے آگے نہیں اس سولر کیونکہ ان کا مبدع جو ہے پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے سورج ہی کی جو لاؤ تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو باران ان کی جو بھی رسائی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں اور قرب ان کے ماں بین ہیں اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے گوری ہیں لیکن اللہ تعالی نے بندوست کیا ہوا ہے خاص طور پر جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وہی آ رہی ہے تو پھر بڑا احتفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیعاتین کو سنگل نہ لے سکے وَحِفْزَمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدْ لَا يَسْتَمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَائِ الْعَالَى یہ نہیں سن پاتے يَسْتَمِعُونَكَ يَسْتَمَعُونَ مِنْ گَيَا یہ نہیں سن پاتے مَلَائِ عَالَى کی باتیں وَيُقْزَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ اور ان کے اوپر پھیکے جاتے ہیں تیر مِزائلز ان پر داغے جاتے ہیں ہر جانب سے دوحوراً ان کو بھگانے کے لیے خدرنے کے لیے وَلَهُمْ عَضَابٌ وَاصِبُ اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی إِلَّا مَنْ خَتِفَ الْخَتْفَتَ إِلَّا سوائے اس کے جو کوئی چھے اُچھک کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز فَأَتْوَاهُ شِحَابٌ سَاقِبٌ تو پھر اس کے پیچھے پھیکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ وہ مِزائل جو ہر کی طرح مارا جاتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ تو اے نبی ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ان سے پوچھئے انسانوں سے ان مشرقین مکہ سے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے بنا دے گا اللہ تعالی ہمیں دوبارہ کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا فَاسْتَفْتِهِمْ ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا کیا ان کی تخلیق زیادہ سقیل زیادہ بھاری زیادہ مشکل تھی اب من خلقنا یا وہ جو ہم نے پنایا ہے ہم نے آسمان بنایا ہم نے ستارے بنایا ہم نے سورج بنایا ہم نے چاند بنایا اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں گیلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے تو اتنی وسیع و عریض کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لئے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِعِنِنْ لَازِبْ یہ لفظ آگیا یہاں پر جو میں نے گنوایا تھے اور اس کے لئے لیس ہی پیدا ہو گئی مِنْ تِعِنْ لَازِبْ وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے مِنْ تُرَابِنْ مِتِّسَهِ مِنْ تِعِنْ گَارَةِ تِعِنْ لَازِبْ وہ گارہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی ہمیں مسنون وہ گارہ جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوک گیا ہے مِنْ سَلْصَالِنْ کِنْ مِنْ حَمَئِنْ مَسْنُونَ اور چھٹا لفظ ہے سَلْصَالِنْ کَالْفَخْخَار لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِنْ کَالْفَخْخَار وَخَلَقْنَ الْجَانَ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ آتُكَذِّبَانِ یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر تو ہم نے اس سپکتے ہوئے تارے سے جو اس گارے سے ہم نے ان کو بنایا بل عجبتہ وَيَسْخَرُونَ تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ تمسخور کر رہے ہیں آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں فطرت کے اندر جو توہید ہمارے مزمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ ملاق اڑا رہے ہیں بل عجبتہ وَيَسْخَرُونَ صدق اللہ العصیب